الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آبائے سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقور الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام وعلا آلہ وآصحابہی وآہل بیتہی وعطرتہی وحشیرتہی اجمعین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزلنا علیکل کتاب تبیانا لکل شیئ وہدن ورحمتا ووشرا للمسلمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الروف الرحیم ان اللہ آب ملائک تروی سلونا للنبی یا ایوہا الذین آمنون سلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا وآلہ محمد وعلا آل سیدنا وآلہ محمد کہ ما صلیت علیہ ابراہیما وآلہ آل ابراہیما انکا حمید مجید صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا لیکا وافحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب القدر حادرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتبو قرآن اور حسین ہی بقائے دین کا راز ہیں اس حوالے سے تسلسل پذیر ہے اور آج اس علمان کا ایک خوبصورت پہلو پیش کروں گا ہماری کل گزشتہ کے گفتبو میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جس طرح قرآن جس طرح آسمان اور زمین کے درمیان بادل کے سینے سے برسنے والے پانی کے کترے ان کے اندر حیات ہوتی ہے زندگی ہوتی ہے قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَنْتَهُرَا جب ہم آسمان سے پاک پانی اتارتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے اس کے اندر انرجی اور صلاحیت کیا ہے لِلُوْ یہ جب بھی ہی بلدتا مہتا ہم اس کے وسیلے سے مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں یہ ایک فطرت قانون ہے عادت ہے تجربہ اور مشاہدہ ہے تو جب خالق فطرت نے یہ تیہ کر دیا کہ جو پانی پاک ہوتا ہے مَا أَنْتَهُرَا جو پانی پاک ہوتا ہے اس سے کوئی مردہ چیز زندہ ہو جاتی ہے مردہ زمین لِنُوْ یہ بھی ہی بلدتا مہتا مردہ زمین تو زمین جو ہے دراصل یہ انسان کی خمیر کا پہلا جز ہے پہلی حقیقت ہے خلقنا الانسان من تین ہم نے انسان کو تین سادہ مٹی سے پیدا کیا پھر آگے اس کے مراحل ہیں یہ فطرت کے ساتھ بڑا اس کا ایک جوڑ ہے یعنی مذہب کی دنیا سے ہٹ کر ہم فطرت تجربے مشاہدے میں دیکھیں تو یہ ایک حقیقت ہے ہم نے انسان کو تین سے پیدا کیا سادہ مٹی سے پھر اس کو گوندہ بنایا بغیرہ پروسس کیا جب ہم نے پیدا کیا وَنَفَخْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ پھر اسی مشتخاق میں اپنی روح کو پھوکا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ پھر جب ہم نے اس میں زندگی کی رونک کو بحال کیا تو اس کی زندگی کی تابانیوں کو تک کر اس مشتخاق میں روح کے نور کے جلبوں کو تک کر فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ بے خوری کے عالم میں فرشتے اس کے لئے سجدہ رید ہو گئے یہ بڑی حکمت ہے یعنی جب تک وہ مٹی تھی تو مٹی اس کو اٹھایا گیا گوندہ گیا اس میں کوئی ایسی طاقت رکھی جس نے فرشتوں کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا اب اسی مشتخاق کو کہا گیا انی جائلن فی الارض خلیفہ ہم خاق پر خاق کی مشت میں اپنی مشیت کا کوئی راز رکھ کر کائنات کی زمین پر اس کو خلیفہ بنا دیا ہے اپنا نائب بنا دیا ہے تو گویا فطرت یہ کہتی ہے کہ کوئی پاک چیز خمیر میں اترے مٹی کے خمیر میں تو وہ مردہ زندہ ہو جاتی ہے تو یہاں قرآن کا اسلوب ہے یہ پانی صرف باق ہے اور پھر فرمایا ہم آسمان سے آسمان کی خلا سے زمحریر کے تصور سے محول سے پانی کا پاکیزہ کترہ اس کو ہم رفائن کرتے ہیں وہ بخارات اس محول میں جا کر رفائن کرتے ہیں پھر وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے تو فرمایا اتنی فٹ کی بلندی سے آنے والا پاک پانی کا کترہ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے تو لوہ محفوظ سے آنے والا نور جب ہم قلبِ مصطفیٰ پر نادل کر کے آپ سے مخاطب کرتے ہیں تو آپ کی مردہ روح کو یہ زندگی دیتا ہے مردہ دلوں کو یہ زندہ کرتا ہے تو روح اور روح زندہ ہو دل زندہ ہو تو کردار بنتے ہیں دل مردہ ہو تو کردار بگڑتے ہیں تو گویا زندگی کے اندر جو حقیقی رونق ہے وہ قرآن سے آئی ہے کس سے آئی ہے تو گویا قرآن کا نزول روح اور دل کی زندگی کا فطری مؤثر ہے گویا قرآن کے بغیر نہ روح زندہ ہے نہ دل زندہ ہے نہ کردار تبندہ ہے اب تا یہ ہو گیا کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے جس طرح مردہ زمین پاک پانی سے زندہ ہوتی ہے ایسے ہی مردہ روحیں مردہ دل مردہ خیال اللہ کی وحی کے نور سے کیونکہ وحی کا نور تو پاک ہے اللہ کی وحی کے نور سے مردہ دل مردہ زمین مردہ خیال زندہ ہو جاتے ہیں اور وہ کردار میں ایسی رونک دیتے ہیں کہ بندہ مر جاتا ہے کردار نہیں مرنے دیتا یہ اکتہ شدہ حقیقت ہے مسلمہ بڑی عجیب بات ہے جو اسلو میں کر رہا ہوں کہ پاک پانی ہو پاک پانی ہو تو مردہ زندہ ہوتا ہے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے تو بھئی جس روح کے اندر جس قلب کے اندر جس فطرت کے اندر جس شعور کے اندر جس فکر کے اندر جس حواس کے اندر قرآن جیسی وحی کا نور بھی ہو اور ساتھ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِیرَا کا لباس پہننے والے حسین کی محبت کا سرور بھی ہو تو ہر مردہ زندہ ہو جایا کرتا ہے اس سے ضمیر زندہ ہوتے ہیں صرف خمیر زندہ نہیں ہوتا خمیر مر جائے تو ایک قصہ اپارینہ ہے ضمیر مر جائے تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے تو گوئے انسانیت انسان کی انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ وابستہ رہے قرآن سے اور حسین سے یہ فطری تقاضہ ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا تعلق ہے اہلِ بیت سے یہ مذہبی نہیں ہے یہ ہمارا فطری تعلق ہے فطرت جس وقت اپنے دائرے سے الگ ہوتی ہے تو بے 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 نسانیت کا باعث ہے مثلا کوئی سیارہ اپنے مدار میں رہے سرکولیٹ کرتا ہے تو اس کی انرجی بھی آتی ہے روشنی بھی آتی ہے اس کی محصرات بھی کائنات پر آتی ہیں ہر جگہ پر تو جو اپنے مدار میں سیارہ ہٹ جائے خود بھی تباہ ہو جاتا ہے وہ جہاں پڑے وہاں بھی تباہی ہے فرانس کے اندر آج بھی وہ خطانے موجود ہیں وہ گڑے موجود ہیں جہاں سیکڑوں سال پہلے شہاب ساکر کے چند کترے گرے تھے چند ٹکڑے گرے تھے آج بھی وہ پر نہیں کھلا ہو سکی تو بھئی ایک سیارہ مدار سے ہٹ جائے تو وہ اپنا وجود کھو دیتا ہے اور جہاں پڑتا ہے اسے تباہ کر دیتا ہے خود بھی برباد ہے اور اپنے محل کو بھی برباد کر دیتا ہے تو بھئی رسول اللہ نے قرآن اور حسین کو زندگی کا مدار قرار دیا ہے زندگی کی رونق قرار دیا ہے زندگی جب تک ان دو حقیقتوں سے وبستہ رہے گی یہ خود بھی فیض بات رہے گی اور فیدہ ہی فیدہ دیتی رہے گی خود بھی انسان فیدے میں رہے گا اور جہاں جہاں انسان کا کردار بستہ ہے ان کو بھی فیدہ ہی ہوتا رہے گا یہ دیکھئے ایک قرآنی فیصلہ ہے اب اس کیونکہ میں کل بیس کر چکا ہوں مزید پیچھے نہیں جانا چاہتا گویا جس طرح سانس انسان کی زندگی کے لیے طبعی قرآن میں ضروری ہے بغیر سانس کے کل کی ایک چھوٹی سی گفتگو میں میں قرآن پاک کا حوالہ دیا تھا میں اس کو پورا تو نہیں دوران گا ایک سطر دوران گا رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلی 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 حرم کعبہ میں آئے تو کعبہ کے اندر لوگ بتوں کی پوڑا کر رہے تھی کعبہ کے اندر تو مزاج نبوت میں یہ بات گران گزری کہا پروردگار علم تیرے پاک حرم میں بتوں کی پلی دی تو حضور عظمت الہی سے آباز آئی میں حبیب ویزکی ہم تیرا منصب ہے تو نے کائنات کے باسیوں کا تن بھی پاک کرنا ہے من بھی پاک کرنا ہے آپ نے تن اور من کو پاک کرنے کے لئے لا الہ 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 کی دعوت دی اور دعوت میں یہ کہا لوگو فلاح لا الہ الہ کے دائرے میں آنے سے ہے اس کے تخاذ پر عمل کرنے سے ہے تو لوگوں نے بات کو سننا گوارہ نہ کیا اٹھے مو موڑ کر کعبہ سے نکل گئے حضور کو پشت کر کے تو پھر حضور پریشان ہوئے کہ پروردگار عالم کیا لا الہ الہ حق نہیں فرما تیرے پیار کی قسم حق کا پہلا عنوان ہی لا الہ الہ ہے کہا پروردگار عالم کیا محمد رسول اللہ سچ نہیں فرما مجھے علوہ حرمت کی قسم اس سے بڑا سچ ہی کوئی نہیں اے اللہ جب لا الہ الہ حق ہے اور محمد رسول اللہ سچ ہے تو پھر اس حق اور سچ کو سننائی جوارہ نہیں کیا ان لوگوں نے تو اللہ کی غیرت نے جواب دیا جلال الہ نے جواب دیا فرما اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ میرے حبیب مردے یہ شان والی باتیں نہیں سنتے مردوں کو نہ سنایا کر تو حضور حیرت سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار عالم لوازمات حیات ان کی فطرت کا حصہ ہے سانسیں چل رہی ہیں پھر مردہ ہیں روح ان کے اندر رمق حیات بن کر موجود ہے پھر بھی مردہ ہیں فرما مردہ ہیں اے اللہ حرکات و سکنات سب ان کے اندر موجود ہیں پھر بھی مردہ ہیں اے اللہ تیری کائنات میں موت کا بھی ایک نظام ہے حیات کا بھی ایک نظام ہے لوازمات حیات موجود ہوں تو پھر ایسی صورت میں بندہ مرتا ہے ایک طبیع آرزہ ایک نظام ہے تو جبرائیل آتے ہیں روح کھینجتے ہیں اور کفصی اُسری سے اٹھا کر لے جاتے ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا ان کے اندر لوازمات حیات موجود ہیں زندگی کے سارے آسات موجود ہیں حرکات و سکنات سانسے روح سب کچھ موجود ہے یہ پھر بھی مردہ ہیں تیری عظمت پر قربان اس میں کوئی شکری جو کچھ کہا کہا پر پر بردگار عالم بات کھول کے سمجھا دے ان کے مرنے کا سبب کیا ہے وقت کیا ہے فرمایا اِزَا وَلْلَوْ مُدْبِرِين میرے حبیب جب سے انہوں نے تیری ذات سے مو موڑا ہے یہ زندہ بھی مردہ ہو گئے ہیں تو حضور کی ذات سے مو جب بھی موڑے وہ زندگی موت ہے پھر حضور حیرت سے کہتے ہیں اے اللہ پھر زندگی کہاں ہے فرمایا اِن تُسْبِعُوا اِلَّا مَنْ يُمِنُ بِعَعَيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ بڑا قیدہ ہے فرمایا ہم نے قانون بنا دیا جس شخص نے تیری ذات سے زندگی کے جس طرز میں جس عمل میں جس رویے میں جس انداز میں جس وقت جب بھی جس شخص نے تیری ذات سے موڑا وہ زندہ بھی مردہ ہے اور تیری چاہتوں کی قسم جس نے تجھے قبلہ ایمان مانا قابع محبت مانا وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے تو کے اندر زندگی اور موت کا جو حقیقی امتعاد ہے وہ حضور کی ذات ہے اور حضور صلی اللہ نے اس لئے فرمایا لوگو میری معرفت چاہتے ہو تو سنو آنا الحسین منی حسین تو مجھ سے ہے حسین میرے وجود کا کچھ ہے وآنا من الحسین میری ساری ذات حسین سے ہے تو گویا اس تصور حضور میں یہ ایک بالواستہ ایک قانون ہے کہ جس روح میں حسین ہے وہ مرہ نہیں کرتا جس وجود میں حسین ہے وہ مرہ نہیں کرتا عجیب بات یہ ہے میں قرآن پاپ کی ایک تمسید آپ سے پیش کرتا ہوں یہ تو تیہ ہو گیا کہ جس زندگی میں قرآن اور حسین ہیں وہ زندگی ہے جس میں یہ نہیں اس میں زندگی کی رونق نہیں وہ انسان تو ہے مگر انسانیت سے خالی ہے وجہ کیا اس پر میں تفصیق سے سڑھا آگے جا کر ارز آگے آگے اخلاق کے اندر عظمت آگے تو اخلاق کی عظمت سوچوں سے نہیں کسی عثوہ کی روشنی میں آتی ہے وہ عثوہ کیا ہے قرآن کی آیات نے کہا رسول کی ذات ہی زندگی کی رونق ہے اور حدیقت ہے عثوہ ہے چفافیت ہے اور پھر حضور نے تو کہا کہ قرآن نے مجھے عثوہ کہا اور میں حسین کو عثوہ کہتا کوئی طرز کوئی ایسا دکھا دے انسانیت کے تصور میں کوئی کہیں سے کوئی وجدان میں دکھا دے نہیں ایسا اب آئیے زندگی چلتی ہے مٹھاس سے اور مٹھاس رویوں کے اعتدال اور رویوں کے اندر جو ہے محبت اور احترام سے ایک چیز ہے مکھی ہے اس کی دو قسمیں ہیں یہ ایک گندی مکھی ہے اور ایک شہد کی مکھی ہے گندی مکھی گندگی کے پر بیٹھتی ہے اور شہد کی مکھی پھولوں پر بیٹھتی ہے اب اس کا بھی ظرف اور خیال ہے اس کا بھی ظرف اور خیال ہے ہے وہ بھی مکھی ہے یہ بھی مکھی لیکن جو جو طہارت کو جو پاکیزہ مقام کو پسند کرتی ہے اس کا مقام کیا ہے اللہ نے اس کے نام کے ٹائٹل پر تین سو آیات کی ایک پوری صورت نازل فرمائی ہے اس کا نام ہی سورہ نحل ہے میں آج اس کی آیت پڑھ رہا ہوں فرما یابا اوہا رب کا الان نحل انتخذی من الجبال بیوتا حبیب جو مکھی طہارت کو پسند کرتی ہے ہم اس پر وحی نازل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم نے اس پر بس بات سمج میں آگئی قیدہ سمج میں آگیا انسانیت کی تقسیم ہوگئی وہی اس پر آتی ہے جو پاکیزگی اختیار کرتے ہے جس کے اور آوان میں پاکیزگی نہیں وہی نہیں آتی نہ ولایت آتی اے نہ انسانیت آتی ہے بات میری سادھا سی ہے وَأَوْحَ رَبُكَ إِلَنَّهُ ہم نے تیرے رب حبیب تیرے رب نے وحی فرمائی نہل کو شہد کی مکھی کو اے اللہ وہ مکھی ہے اس پر کیوں نہیں فرمایا یہ وَيُتَاهِرَكُم تَتْحِيرًا سے وَبَسْتی نہیں ہے وَبَسْتا نہیں ہے اور وہ خود تَاهِرَهَ ہے اب اس کی تحارت بتاتا ہوں کیا ہے وَأَوْحَ ستے بنائے پہاڑوں کے اندر کڑوے رس چو سے میٹھا شہد دے کیسے ہوا وہ کڑوے رس سے میٹھا شہد کیسے ہوا ہو قرآن سُمَّ قُلِي مِن کُل سَبْرَات ہر پھل سے کھا پھل پاکوں کے لئے ہے کسی پلید کے لئے پھال جنت کا تو کیوں کہ وہ مکھی پاک ہے اس کے ذرف میں نور ہے سرور ہے اس لئے اللہ نے اس پر وحی فرمائی الہام فرمایا اَنِتَّخِدِ مِنَ الْجِبَالِ بیوتا بھئی جا اپنے چھتے بنا سُمَّ قُلِي مِن قُلِّ سَبْرَات پھر تمام قسم کے پھل کھا فَسْلُ کی سُبُولَ رَبِّك اب یہ بڑی بریق بات کر رہا ہوں فَسْلُ کی سُبُولَ رَبِّك پھل کھا کے دکار نہیں مارنا پھل کھا کے دکار نہیں مارنا اے اللہ کدر سُبُولَ رَبِّك اپنے رَب کے راستوں پر جال اب رب کا کون سا راستہ ہے اس کی تو سیمت ہی کوئی نہیں ہے کوئی حقیقت تو ہے جس کا تعیون قرآن کر رہا ہے کہ وہ رب کا راستہ ہے رب کیا نماز پڑھتا ہے بولیے نا سوتا ہے مشرق مغرب میں جاتا ہے کسی جہاز پر سفر کرتا ہے نہیں وہ قوم سا ایسا راستہ ہے جس پر اللہ علوہی تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے خدا کوئی حکم اس پر آئے بھی نہیں ہے وہ ساری کائنات کا حاکم ہے حاکم مطلق ہے علا قل شاہ ان قدیر ہے اس کا حکم دے رہا ہے اس کا راستہ کام سا ہے تو قرآن کریم نے اشارہ دیا کہ حاکم جو ہوتا ہے وہ حکم دیتا ہے حاکم جو ہوتا ہے وہ حکم ہوتا ہے اور یہ جو نظم کائنات ہے اس میں کوئی ایسا تعیون نہیں کہ جس کو اس کا راستہ کہا دائے کہ اللہ اس وقت فلاق ہونے میں ہے اور اس وقت فلاق ہونے میں ہے یا عرش پر ہے وہ کہتا ہے وَإِمِّن شَيْئِن اللَّهِ يُسَبِّ بِحَمْدِهِ ہمارا حُسن کائنات کے ہر ہر ذرے میں ہے کائنات کا ہر ذرہ میرے حُسن کی تصمیح کرتا تو تو کوئی تو راستہ ہے اس کا جس پر وہ خود چل رہا ہے تو سادھا سادھا جواب قرآن دیتا ہے نظم کائنات کا تانہ بانہ مدبرات عمر کے ذمہ ہے اب وہ اس سے بھی فارغ ہو گیا ہے جو فتل اقلام تقدیر لکھ کر کلم کو خشک کر دیا گیا ہے اب وہ نئی تدبیر سے بھی فارغ ہو گیا ہے اس کے لئے کوئی ایسی مصروفیت نہیں جس کے لئے وہ راستہ تیہ کر رہا ہے مکھی سے کہتا ہے سہول رب اپنے رب کے راستے پر کر تو پھر ایک ہی آیت ہے جو اس سچائی کی نشانت ہی کرتی ہے رب کا یہ راستہ ہے اللہ وہ راستہ جس پر وہ مسلسل چل رہا ہے اس پر میں خطاب کر چکا ہوں اس پر میں پورے ایک گھنٹے کا خطاب کر چکا ہوں کہ لفظ اِنَّا اِشْمِيَا کی شناخت ہے اور جس جبلے پر آ جائے اس عمل کے اندر تسلسل اور استمرار ہوتا مسلسل سفر کر رہا ہے اپنی شایان شان وہ حسن محمد کی طرف کر رہا ہے اور ان کی رانائیوں تو بڑھا بھی رہا ہے اور بیان بھی کر رہا ہے نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے اے مکھی تو چال رب کے راستے پر فرشتے بھی یہی کرتے ہیں اور صحبان ایمان بھی یہی کر رہے ہیں ان کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے پھر کیا ہوگا اللہ اگر میں تیرے راستے پر چلو تو ہوگا کیا جب میرے راستے پر چلے گی تو یہ کڑوا پھل اپنی فطری کرواہت کو ختم کر کے اس راستے کے نور کی گلیوں سے ہوتا ہوا اس میں ایسی مٹھاس پیدا ہو جائے گی کہ اس کا ایک ایک قطرہ شفا ہے پوری انسانیت کے لئے بھئی شہد کی مکھی اگر رب کا بتایا ہوا راستہ اختیار کر کے آگے بڑھے تو اسے منزل ملی اس کا لعاب جو ہے یہ گویا یہ فطرت ہے کہ مکھی رب کے راستے پر چلے تو اس کا اگار اور نواب شفا ہو جاتا ہے تو کوئی بئین ہے کوئی مست مننگ خدا کے راستے پر چلے تو اس کے اندر کوئی کمال پینا نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو مٹھاس ہے نا مکھی کے شہد میں شہد کی مکھی جو ہے اس کے شہد میں مٹھاس ہے مٹھاس بھی ہے شفا بھی ہے تو آئیے قرآن کا یہ آئینہ بتا رہا ہے یہ ایک فطرت ہے جس طرح اس نے ادھر رخ کر لیا اس نے رسالت اور اس نے اہل بیتر رسالت کی طرف قبلہ محبت بنا کر وہ چل پڑی تو اس کے لواب میں مٹھاس بھی ہے اور شفا بھی ہے تو کوئی مومن اگر اس راستے پر چلتا ہے تو اس کی زندگی کے احساسوں میں بلکہ ساسوں میں دعا بھی ہے شفا بھی ہے سر درد ہوتا ہے آپ ٹیبلٹ کھرتے ہیں بعض اعرام نہیں آتا درد شکیقہ ہو جاتا ہے نہیں آتا اچھا پھر کوئی ٹیبلٹ کوئی گولی کوئی ٹیکہ اسے نہیں لاکے ٹکراتا ہے درد شکیقہ سے اگر اسی درد شکیقہ پر ہاتھ رکھ کے کوئی اللہ والا چند کلمات پڑھ دے تو وہ درد کافور ہو جایا کرتا ہے یہ ایک عادت ہے اور یہ تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے تو اس ساری گفتگو سے ایک نتیجہ نکلا فطرت اللہ کے راستوں پر چلنے والا میٹھا بھی ہوتا ہے صاحب کردار بھی ہوتا ہے صاحب اخلاق بھی ہوتا ہے اور اگر وہ کہیں لعاب لگا دے پہیدے دیکھو نہیں میں دور نہیں جاتا ہم خیبر میں چلتے ہم کدھر گئے خیبر سب لوگوں نے اپنے صلاحیت اور توفیق کے مطابق زور لگایا خیبر فتح نہیں ہوا اب حضور نے فرمایا کال از کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے خیبر کی فتح رکھ دی ہے اور وہ بڑا عجیب ہے وحب اللہ ورس اس کی فطرت کی عظمت یہ ہے کہ اللہ اس کی حمد کردار سے محبت کرتا ہے رسول بھی اور اس کی طبعہ کے احساب کس انداز کے ہیں کہ وہ خدا سے ٹھوٹ کر محبت کرتا ہے مجتبہ بے چون سماغ ساری رات تمام حساب رسول اللہ مردوان اس شوق میں رہے کہ یہ کس کو اعظام ملتا ہے ہر ایک کا شوق تھا کہ شاید اس ٹائٹل پر میرا نام آئے تو فرمایا اللہ آپ جو بات ظاہر کرنی ہے وہ بتا تو ابادائی ناد علی کا حبیق علی کو لدہ دو آج اس ٹائٹل پر ان کا نام آتا تو اشحاب نے کہا ارمد اے یا رسول اللہ ان کو بلائے پر جا رہا ہے مگر ان کی آنکھیں دکھتی ہیں ان کی آنکھیں دکھتی ہیں فرمایا ان کی آنکھیں دکھیں نہ دکھیں انتخاب خداوندی ہو چکا ہے ان کو لایا جائے اس انتخاب کے مطابق آیا گیا اور آنکھیں واقعی سوٹ چکی تھی بڑی عجیب سا ملزر تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا لگایا ہے لواب دہن لگایا یہ نبوت کا لواب ہے خاری خارے کمے کے اندر آزار من چینی اور کھانٹ ڈالی جائے تو بیٹھا نہیں ہوتا نبی لواب ڈال دے تو بیٹھا ہو گیا کرتا ہے یہ مکھی کے لواب سے ہم آگے چلتے ہیں جس مکھی نے ذات محمد پر قرود پڑھا اس کا لواب مٹھاس بھی ہے شفا بھی ہے خوش نما بھی ہے خوش ذاقہ بھی ہے تو جس جو صاحب درود ہے اس کے لواب میں کیا مقام ہوگا اور کیا شرف ہوگا تو دوستان محترم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کی رونق ہے وہ کس سے ہے کہ زندگی میں مٹھاس بھی ہو اور زندگی میں رونق انسانیت بھی ہو اور زندگی میں طہارت بھی ہو طہارت کم ہوگی آئے قرآن کہتا ہے یا ایوہ اللہ دینا آمن جذا کنتم علی صلاح فغسلو وجوح کن جب تم نماز کے لئے آتے ہو تو وضوع کر کیا ہے یہ وضوع کا لازمہ ہے تو گویا اللہ کے ہاں تہارت کا تقدس تہارت کا مقام تہارت کی عظمت بہت زیادہ اہم ہے اس لئے ہر جگہ تہارت 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 اس میں کوئی شک نہیں بلکہ یہاں تا کہا گیا کہ وضوع جس جس وجود کے حصے سے وضوع کا پانی گزر کر گرتا ہے اس حصے کو اللہ نور سے معمول کر دیتا ہے کل قیامت کے دن جو ہے کل میں کہا تھا کہ کچھ چہرے روشن ہوں گے تو غرم محجلین وہ لوگ ہوں گے ان کے چہرے چمک رار ہوں گے جنہوں نے سنت مصطفیہ میں ڈھل کر وضوع کے ساتھ نمازیں پڑی ہوں گے ان کے چہرے بھی کل قیامت کے دن اس انداز میں خوش نوا ہوں گے اب میں گزارے جو کرنا چاہتا ہوں کہ طہار شریعت کا پہلا لازمہ ہے نماز کے لئے تو جواز نماز کے لئے وضوع ضروری ہے یہاں آ گیا بندہ اور آ کر کھڑا ہو گیا کچھ آداب بجا گیا لیکن کبھی خیال بھی بٹ گئے اس کے اندر مزید طہارت ہے اس کے اندر مزید طہارت ہے کیونکہ نماز کو مراج الومینین کہا گیا ہے تو پھر مراج میں تو اللہ کے حسن کے جلوے ہیں یہاں ہم روز پڑھتے ہیں کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے کیوں نظر نہیں آتا در اصل ہمارے آزائے وضو کی طہارت تو ہے جس دن میرے دل کی طہارت ہو گئی اس دن خدا کے جلبے نظر آئیں گے وہ کم ہوگی جب میرا دل ویتا حیرہ تطہیلہ کی شان والوں میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن پاک کی ہر دین کے اندر جو اخلاقی رویوں کے لیے ذات بنایا گیا ہے وہ ہے دقوی نماز ادا کرو ان الصلاة تنہا عن الفحش وال من نماز بے حیائی اور گری بات سے رکھتی ہے روزے رکھو لعل لکم تتکون تاکہ تم پاک ہو جاؤ حاج کرو تاکہ اللہ تمہاری اس حرمت محبت پر تمہاری گناہوں کو صاف کر دے پاک کر دے حاج ہی زکاة ادا کرو مال پاک تو طہارت عنوان ہے ہر عمل میں اخلاق کے اندر بھی طہارت ذہن کے اندر بھی طہارت نظر کے اندر بھی طہارت خیالات کے اندر بھی طہارت اور رویوں کے اندر بھی طہارت ہر نشست پر خاص تمہیں ایک لازمہ انسانیت ہے کہ انسان طاہر ہو لیکن آپ کو یہ جو پانی ہے آپ کے آساب سے مٹی گھٹا دور کر سکتا ہے دل کے اندر جو طہارت کا نور ہے یہ کوئی اور ہی مقام ہے یہ اور ہی کوئی مقام ہے اور ہی کوئی جہد ہے اب آئیے ہر عمل نے طہارت دی ایک عمل ایسا ہے جو دل کو طہارت دیتا ہے وہ کیا ہے قرآن پانک نے اس کی نشان دی فرمائی فرمائی میرے حبیب جو دل کو صاف کرنا چاہتا ہے وہ کیا قلوبہ لتقوی محبوب جو دل کی طہارت چاہتا ہے وہ تیرے عدم میں رہے ہم اس کے دل کو ہتھیلی پر رکھ کر تقوی کے نور سے بھر دیں گے جو تجھے تیرے عدم میں رہے جو تیرے عدم میں اولائق اللہ دین ہم یہ قرآن پاپ کی آیت ہے سورہ حجرات کی تو گویا یہ تیرے کر دیا گیا دل کی طہارت ملتی ہے عدب مصطفیٰ سے اور عدب مصطفیٰ ملتا ہے عدب حسین سے عدب اہل بیعت سے اس لئے حضور نے فرمایا کہ یہ میرے وجود کا حصہ ہے جس نے مجھ سے تو محبت کی میرا تو عدب کیا مگر حسین کی ماں کا عدب نہیں کیا حسین کے بابا کا عدب نہیں کیا حسین کا عدب نہیں کیا تو اس کا عدب بیکار ہوگا بیکار ہوگا اب جنج پاک لوگوں کی جگہ ہے جس نے براہ راست جانا ہے اس کا مقام بیان فرما ہے اور جس نے براہ راست جہنم میں جانا بلا حساب جنت والے کو ٹائٹل دیا حضور نے فرما کون ہیں وہ لوگ من احب حسین فقد احب بانی ومن احب بانی فقد احب اللہ ومن احب اللہ دخل النار دخل الجنہ دخل الجنہ دخل الجنہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے میری ذات سے محبت کی اور جس نے میری ذات سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی اور جو خدا کی محبت سے جڑ گیا اب اس پر کوئی ضرب تقسیم نہیں سیدھا وہ جنت میں جائے گا بغیر حساب کے من اب غضہ حسین جس نے حسین سے بغد رکھا ان کا عدب نہیں کیا فقد اب غضہ نہیں اس نے میری ذات سے بغد رکھا ہے جو مجھ سے بغد رکھتا ہے وہ اللہ سے بغد رکھتا ہے اور جو اللہ سے بغد رکھتا ہے داخل النا وہ بلا حساب جہنم میں گیا ہے ایسا حضور سے اس کا فلسفہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حکمت کیا ہے فرما اور کل گروہ میں جب تسکین پیدا ہو جائے تو اندر کی صفائی پیدا ہو جاتی ہے جب اندر کی صفائی پیدا ہو جائے تو تقوی اور طہارت سے دل مزین ہو جاتا ہے تو پھر اس دل کو اللہ اپنی ذات کا عرش برا لیتا ہے تو اللہ ہمیں غیر پقیزہ مقام پر بیٹھنے سے منع کرتا ہے تو پھر وہ اپنی ذات کو غیر پقیزہ مقام پر کیسے لے آئے گا تو اس لئے ضروری ہے کہ قلب مومن اس وقت اللہ کا عش منتا ہے جس مومن قدل حسین کی محبت سے پا دیا گیا ہے رسول کی محبت سے سرش کر کر دیا گیا ہوا کیا ہے اس کا اصل وجہ کیا ہے یعنی امام علی مقام علیہ السلام نے یہ اتنا بڑا جو اقرام کیا ہے سب لوگوں کو اللہ کے سفرد کر کے اپنی گردن کو سفرد کر کے اپنے جوان بچوں کو سفرد کر کے علی صغر کی معصومیت کو لٹا کر اور علی اکبر کی جوانے کو لٹا کر حاصل کیا کیا ہے کبھی کسی نے نتاج دیکھے میں ہم یہ میں فکری بات ارز کر رہا ہوں ہر ایک عمل کا نتیجہ ہوتا ہے حضور نے فرمایا ہر دین کا حسن ہے میرے دین کا حسن یہ ہے من حسن اسلام میرے اسلام کے اندر جو کچھ بھی ہے جب بھی تم اس پر چلو گے تو تمہارا عمل جو ہے وہ بے نتیجہ نہیں ہوگا ہر اس چیز کو چھوڑ دینا ہے یہ اسلام کا حسن ہے جس کا نتیجہ کوئی نہیں ہر وہ عمل جو خیر کا نتیجہ دے وہ اسلام ہے اب جب یہ تیجہ دیا گیا کہ اسلام کی عظمت خیر کا نتیجہ دیتی ہے اور اسلام سے آتھ جو بھی حرکت کرتا ہے اس کا نتیجہ غلط ہوتا ہے یہ بڑے بڑے فلسفر آئے بڑے بڑے فلسفر انہیں فلسفے دیئے چونکہ وقت کا دننے پر فلسفے بڑے ہو گئے انسانیت کے ساتھ نہیں چل سکے اسلام کی چل رہا ہے چونہ سو سال ہو گئے وجہ کیا ہے اسلام کی ہر ہر حکم کے اندر اسلام کی ہر تعبیر کے اندر جو پھلائی ہے وہ خدا نور کے پردوں میں چھمار رکھی ہے لیکن فرمایا کہ تم اس کو تلاش کرنا ہے اب جن رویوں کے لئے جن قدروں کے لئے اتنی بڑی قربانی پیسٹے گئی ان قدروں میں پہلا عنوان انسانیت ہے پہلا عنوان انسانیت ہے اب قرآن کیا کہتا ہے جب تم دیرہ ایمان میں آگئے اب تم انسانیت پر چلو اللہ انسانیت کیا ہے فرمایا تمہارے قبائل تمہارے جتھے تمہاری قوم تمہاری شناختیں ایک دوسرے سماجی رویوں کے اعتبار سے ایک دوسرے کو اٹھاتے ہو گھٹاتے ہو بڑھاتے ہو فرمایا اب تم دامن محمد میں آگئے تو کیا ہوگا ہے تمہاری جو اونچ نیچ چھین رنگ کی نسل کی علاقہ شخصی کسی بھی اعتبار سے وہ سب ختم ہو گئی کل مومنے میں اخوہ تم شرقی ہو بھر بھی ہو کالے ہو گورے ہو تم اب ایک نور کی لڑی میں پرودی جانے والے موتی ہو لہذا تمہیں ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے مرتبہ ایمان کی عظمت میں جو اپنے بھائی کا لہاظ نہیں کرتا اپنے بھائی کا لہاظ نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے اس لیے انسانیت میں یہ پہلا ٹائٹل دیا گیا یہ فکری بات ہے کہ انسلام سب سے پہلے درس ہی انسانیت دیتا ہے کہ کہاں حضرت بنال اور کہاں حضرت عبدالرامان بناؤ کوئی جوڑ بنتا ہے وہ رنگ کا کالہ ہے یہ حسن کا شہرار ہے وہ بالکل مفلوک الحال ہے یہ سونے کا تاجر ہے وہ پردیسی ہے غلام ہے یہ رئیس ہے لیکن جب دامن نمود میں آئے تو رسول نے ایک ہی تشت میں دونوں کو بٹھا دیا ہے یہاں سر سماجی رویوں کی تشکیل ہوتی ہے جو اسلام اس عظمت میں اپنے احکام اور اپنی تعلیمات کو پیش کرتا ہے وہ اسلام اللہ کی طرف سے آیا ہے اور جہاں اونچ نیچ کے تصورات ہوں زندگی اس خبد و خال سے نہ گزرے جس کا قرآن نے تصور دیا ہے تو وہ بیکار ہے اچھا میں آگے چلتا ہوں وقت کے دامر میں اتنی گنجائش نہیں انسان کی انسان کی غربت کے ساتھ انسانیت کے تقدس میں قرآن نے کیا تعلیمات دی لا یسخر قوم من قوم اب کوئی شخص کسی دوسرے پر تنزیہ جملہ نہیں کر سکتا یعنی ایسا لفظ نہ بولے جس سے مد مقابل جو ہے وہ اپنی خفت محسوس کرے اپنی بیجت ہی محسوس کرے مزاق بھی ایسا نہ کرو جو اگلا برداش نہ کرے تو جس کو مزاہ گھٹیا کہہ رہا ہے گھٹیا کہہ رہا ہے تو جانتا ہے وہ خدا کہ اس کا مقام کیا ہے یہ انسانیت کی تشکیل کا ایک ایسا پیمانہ ہے جہاں عقل اور شعور حتم ہو جاتے ہیں کہ کتنی سادہ تعلیم ہے اور کتنا آلہ نتیجہ ہے لَا جَسْخَرْ قَوْم مِن قَوْم اَسَا اَنْ يَكُون خَيْرَ اور عورتوں پر بھی یہی ہے کہ وہ بھی ایسے جملے نہ استعمال کریں جو مد مقابل کی عظمت اور بقار کے خلاف ہیں وَلَا تَلْمِزُوا بِالْعَلْقَاب یہ چیزیں وہ ہیں جو حرام ہیں اور روز مرح ہماری زبان کا چسکا ہیں جن قدروں کے لیے میرے حسین نے یہ سب کچھ پیش کیا ہے وہ یہ قدریں ہیں جس کی تشکیل قرآن دے رہا ہے وہ کہتا ہے وَلَا نِسَا اَسَا يَكُن خَيْرًا وَلَا تَلْمِزُوا بِالْقَاب کسی کو ایسے لقب سے بھی نہ پکار جس سے اس کی شخصیت زد میں آئے اس کا وقار جو ہے وہ زد میں آئے نا نا اگر کسی کا نام محمد اشرف ہے تو اس کو محمد اشرف ہی کہا جائے اچھو نہ کہا جائے اشرف کو اچھو کہنا حرام ہے تو جو کسی کا نام نہیں بگاڑنے دیتا وہ اس کا مقام کیسے بگاڑنے دے گا یہ انسانیت کی وہ قدریں ہیں جن کی نشانتی ہی قرآن کر رہا ہے فرمایا صاحب ایمان جب کسی کا نام بگاڑتا ہے تو ایمان دار کا ایمان بگڑ جاتا ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے اور جس نے اس گناہ سے توبہ نہیں کی وہ ظالم ہے وہ قابل رحم نہیں ہے آگے فرمایا لو یا ایوہ الناس بھلا بتاؤ تو صحیح اے لو انجہ خلقناکم من ذکر و انسا ہم نے تمہیں ایک مر اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر جانتے ہو جانناکم شعوبا و قبائلہ ہم نے لتعارفو ایک تعارف کے لئے تمہارے قبائل اور قوم بنا جانتے ہو تم اپنی عزت اور بڑائی اپنے خاندانی حمیت اور اپنے بہیمی جذبوں کے ساتھ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا خاندانی وقال ہے یہ ہے یہ فرمائن اکرامکم عیند اللہ اللہ کے ہاں بلند بالا گوئی ہے ات قاکم جس کے من میں تقوی کا نور ہے تو ایک ایسا روڈ میپ دیا پوری انسانیت کو ایک ایسا روڈ میپ دیا پوری سرک مسلمانوں کو نہیں ہے پوری انسانیت کو اس لیے اس کا تخاطب یا ہم نے تمہیں ایک ذکر اور ایک مرد اور سے پیدا کیا ہے اور پھر اس سے پہلے بھی سورہ نساء کا آغاز بھی یہی ہوتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ انسانی رشتوں کے بارے تم سے سوال ہو خونی رشتے تو ہے ہی سہی انسانی رشتوں کے بارے میں تو سوال ہو گا تو ہمارا دین تو ہے کوئی غیر مسلم ہے اس کو بھی شخصی تقریم دیتا ہے مسلمان کی تقریم تو اور زیادہ برد دوبارہ ہے آج ہمارے روئی ہماری فکر ہماری سوچ ہمارا شعور کہاں ہے ہم تو ممبروں پر بیٹھ کر انسانیت کو زبا کر رہے ہیں اخلاقی روئیوں کو توڑ رہے ہیں اور جو کسی دوسرے بسکت سے تعلق رکھتا ہے مشرف سے تعلق رکھتا ہے ہم اس کو اس بگڑے ہوئے تشخص پیچھ کرتے ہیں کہ وہ انسان بھی نہیں لگتا اور انسان اسلام جن قدروں کے لیے میرے امام نے قربانیا دی ہیں وہ یہ قدرے ہیں وہ قدرے نہیں ہیں جو ملنا دے رہا ہے فلا کو کافر کہو اور فلا کو یہ اتنی بڑی قدروں پر اتنی بڑی قدروں کی زندگی کے لیے اگر حسین میدان میں آئے ہیں تو صاحب عصوہ بن کر آئے ہیں انسانیت کی بقا اسی میں ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی قدروں کی روشنی میں چلے اور اگر اللہ کی دی ہوئی قدروں کی روشنی سے ہٹ کر چلتا ہے تو وہ انسان نہیں وہ حیوان ہے جو مرضی سے چلے وہ انسان نہیں حیوان ہے جو خدا کی مرضی سے چلے مصطفیٰ کے عصوہ کی روشنی میں چلے تو مجھے بتایا جائے یہ ام المومینی حضرت آئشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ لوگو بحث چڑی نا کہ رسول کے بعد کون سا ایسا وجود ہے جس وجود کے اندر ذات رسول نظر آئے اپنے اخلاق کی حرمت میں کردار کے تقدس میں شرافت کے لحاظ میں اور حرمت حیاء میں حرمت وقار میں حرمت رحم میں حرمت عظمت میں کون ایسی شخصیت ہے ٹیٹر بھی کہیں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے تو کسی نے کسی کو کہا اپنے دائرہ فکر کے طابق جس کا جتنا تجربہ تھا تو مائی صحبہ نے جب سنا تو جلال میں آگئی فرمایا جانتے ہو میں نے رسول اللہ کے خلوت کو دیکھا ہے جلوت کو بھی دیکھا ہے جتنا مجھے مطالعہ ہے اتنا اور کسی کو مطالعہ نہیں تو فرمائی اممہ جی آپ اس وقت ذات رسول کا این کہاں دیکھیں فرمایا مار عیتو اشبہ من رسول اللہ جلستا قعودا و قیاما ولا سمتا ولا اللہ اللہ من فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ رسول کے جس عصوے کو خدا نے آئین بنایا شریعت کا ایک تقدس بنایا حرمت دین بنایا آج میری نظر میں ساری قائلات حالانکہ آئیس صدیقہ کے سامنے ان کے باگ کا تقدس بھی تھا بڑے بڑے اقادر صحابہ کبھی تقدس دہا امہ آت المومینین کے معاملات بھی تھے فرما مار آئے تو رسول کی ذات کا اگر این کسی نے دیکھنا ہو تو حضرت زہرہ کی حرمت کو دیکھ لیا جائے کیوں ہے یہ فرت جذبات نہیں تجربہ گواہ ہے شیرت زہرہ نے اس بات کی گواہ ہی دی ہے تم کہا ہے دیکھو ہے تو حدیث کا جملہ لیکن اس کی فلوسفی کو دیکھا جائے تو رسول کی زندگی کا آئینہ نظر آیا اس لئے مائی آئیشہ صدیقہ نے کسی اور کا نام نہیں لیا فرما مار ہے تو اشمہ اشمہ کہتے ہیں جس سے آپ کے مشابیت کا تصور ہی ختم ہو جائے جو ذات این تو جس نے این رسول کو دیکھنا ہو وہ حضرت زہرہ کے پاس آئے سارا دین انہی کے پاس ہیں اور پھر اس کی وجہ کیا ہے یہ جو جملہ اکثر وقت ہم بولتے ہیں نا فاطمہ تو بس آت من نہیں یہ صرف جملہ نہیں اس کا ایک پس منظر ہے ہاں یہ اشعاب رسول کے جربت میں رسول عالم بیٹھے ہیں تو سوال کر دیا یہ ہر روز مجھ سے آپ سوال کرتے ہو اب تمہاری تربیت اخلاقی روحانی ہو چکی ہے تمہیں علم اور بصیرت دے دیا گیا ہے مجھے اپنے تجربے مشہدے میں بتاؤ عورت کی سب سے بالا اور عالی عظمت کون اب کسی کے ذہن میں خاندانی بقار ہوگا خلقی اور خلقی شرافت ہوگی کسی کا کچھ کسی کا کچھ تو کسی جتنے لوگوں نے جواب دیئے حضور نے ہر جواب کو مسترد کر دیا بڑے بڑے دانس پر بھی بیٹھے تھے بڑے بڑے مدبر بیٹھے تھے ہر مدبر نے جواب دیا ایسی عورت ایسی عورت ایسی عورت اب اپنا فلسفہ اپنا تجربہ بشہدہ بیان کیا خاندانی حمید بیان کی اخلاقی حرمت بیان کی لیکن رسول نے سارے جوابات کو مسترد کر دیا مولا کائنات اٹھے سیدھے گر گئے حضرت زہرہ کے پاس کہا ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم یہ چیز جان سکیں ہم حرمت نسمانیت کے پاس جاتے ہیں حضرت زہرہ کے پاس گئے تو بڑے عجیب سے مزاج میں تو بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ جناب شوہر نامدار آج تو مزاج گرامی بڑا تلاتم ہے اور بڑی زینی طور پر کوئی جوڑ تو نظر آ رہی ہے کہ آج رسول نے ہم پر سوال کر دیا ہے اور رسول کے سوال کسی نے جواب نہیں دیا تو میں نے چاہا چونکہ یہ نسمانیت سے متعلق سوال ہے تو حرمت نسمانیت آپ ہیں آپ ہی سوال کا جواب دے شکتی ہیں تو کہا سوال پڑے جو روزیں زیادہ رکھے یا جس کے پاس نیکییں زیادہ ہوں تو بی بی صاحبہ نے ایک جملہ فرمایا اور رسالت کا سوال حل کر دیا وہ جملہ کیا تھا بڑا سادہ جملہ تھا فرمایا جس ٹائٹل پر رسول نے سوال کیا ہے اس ٹائٹل کا وہ جواب نہیں جو تم دیتے رہے یہ جواب ہے جو میں دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ عورت اپنی خلقت میں اس انداز میں تخلیق کی گئی کہ شرم حیاء اور غرمت اخلاق اس کے پیکر کی حفاظت کی دیواریں ہیں عزبت ہے لہذا اکمل ترین وہ عورت ہے کرامل ترین وہ عظیم ترین وہ عورت ہے جس کے پیکر پر کسی کی نظر نہ پڑی ہو وہ اپنے حیاء میں اتنی بلند ہو کہ کائنات کے کسی غیر محرم کی نظر اس کے وجود پر نہ پڑی ہو اور کامل عورت وہ ہے جس کی نگاہ کسی غیر پر نہ پڑی ہو بات سادہ ہے لیکن معیار بلند ہے بات کیا ہے سادہ ہے مگر معیار بہت بلند و بالا ہے تو دوستان محترم یہ سوال کا جواب لے کر مولہ کائنات دربارے رشالت میں گئے تو مولہ کائنات سے فرمایا ہاں بھی کیا جواب سوچا ہے یا رسول اللہ یہ سوچا ہے کہا علی یہ تیرا فلسفہ ہے کہا میری مجال کہا یا رسول اللہ یہ زہرہ کا جواب ہے تو حضور نے بازو پھیلا کر کہا یہ جواب نبوت کا یہ سوال نبوت کا زہرہ ہی حل کر سکتی تھئی کیونکہ اس کے کردار میں اتنی حرمد ہے آج تک غیر بہرم کی نظر اس پر نہیں پڑی نہ اس کی ردر کسی غیر بہرم پر پڑی ہے لہذا فاطمہ محض بنت رسول نہیں نبوت کے وجود کا ایک ٹکڑا ہے جگر ہے نبوت کا تو دوستان محترم یہ ہے وہ اسوہ اس لیے کہا گیا ہے اس لیے کہا گیا ہے رسول پاک نے جب اعتماد فرمایا ہے نا اپنے خطبہ چھوڑ کر جا رہا ہوں ایلیم کی ساری بنیادیں قرآن فراہم کرے گا اخلاق کی ساری بنیادیں اہل بیعت مہیا کریں گی اور یہ جو عالم نسوانیت میں یاد رکھو عالم نسوانیت میں جتنا حیاء ہے یہ کسی تبلیغ کا تسلسل نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا تبلیغ آج بھی ہو رہی ہے میں اگر ہزار مرتبہ کہوں برکہ پہن تو شاید ہو سکتا ہے میری بات کوئی بھی نہ مانے اور اگر اس کے سامنے سیرت زہرہ پیش کرو تو وہ ہزار سے اس کی آنکھیں جھگ جایا کرتی ہیں وقع سے اس کا سکر جھگ جا کرتا ہے زہرہ کا کی سیرت میرے لئے آئینہ عظمت ہے میرے لئے عصوہ ہے اس لئے عالم مردمیت کے اندر عصوہ رسول کو وقع کہا گیا اور عالم نسوانیت کے اندر مریم زمان حضرت زہرہ پاک سربات اللہ تعالی آرہ حاق عصوہ کو اور پھر جب یہ چیزیں میں حیران ہوتا ہوں اور مجھے بڑی عجیب سی قیفیت مجھ پر تاری ہوتی ہے کہ جس وقت مولا کائنات کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح کی عظمت میں بلائی جاتا ہے اپنے عزیزوں کو قرابتداروں کو بلائی جاتا ہے اور اپنے احباب کو بلائی جاتا ہے رسالت پر عالم نے قرابتداروں کو بلائی احباب کو بلائی جبریل آگئے یا رسول اللہ جس طرح یہ شریک ہوئے آپ کے اس عزاز میں اور نیوتا کے طور پر وہ اپنی نظر نیاز پیش کر رہے ہیں اپنی محبت کے نظران تو خدا ذل جلال نے بھی اپنی شایع نشان اس نکاح میں شرکت فرمائی ہے اور اس نے بھی اپنے حسب حال کچھ نیوتا دیا ہے فرمایا وہ کیا نیوتا ہے فرمایا جانتے ہو یہ قرآن کی آیت کی تفسیر تکمیل پذیر ہو رہی ہے مرد البحرین یلتقیان بینہما پرز خند یا غیان یا خرج منہ لو لو والمر جان کا تصور قیم ہو رہا ہے تو خدا نے اس خوشی کے موقع میں تین نعمتیں عطا کی ہیں تین نعمتیں پہلی نعمت کہ ان کی اولاد کیا ہوگی ہم مفاتی الرحمہ و ابواب الرحمہ زہرہ کی اولاد کا ہر فرد خدا کی رحمت کا دروازہ آئے یہ رحمت کیا ہے انسانیت کے وجود کو انسانیت کی سوسائٹی کو معاشرت کو باقی رکھنے کے لیے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے رحم کا جذبہ پیدا ہونا اور اس کے لیے جو عثوہ ہے سرچشمہ ہے وہ اہل بیعت کو قرار دیا ہے خدا عدی بطور نہیں ہوتا دوسرا ہم ابواب الرحمہ و ابواب الحکمہ اللہ کی دنائی کے سارے خزانے ہم نے سمیٹ کر ان کی اولاد میں رکھ دی ہیں اور تیسرا جو آج کے میرے عنوان سے متعلق ہے وہ یہ ہے و امن ال امہ یہ بڑا جملہ ہے فرما امت اس دنیا میں یا اس دنیا میں کہیں بھی ان کو امان نہ ملے کہیں بھی ان کو امن نہ ملے وحدت نہ ملے بہمی اخوت نہ ملے تو پھر انہیں حرم کعبہ جانے کی ضرورت نہیں منا مزلف عرفات کی ضرورت نہیں یہ در زہرا کر امت آ جائے خدا ان کو امن بھی عطا کر دے گا اور امان بھی عطا کر دے گا تو کیوں رسالت نے کہا کہ میں خدا کا اعتماد ہوں اور یہ میرا اعتماد ہیں تو دوستان محترم تیئے ہوا کہ جس طرح مکھی کے درود پڑھنے سے کوریل اور کڑوے پھل میٹھی ہو جاتے ہیں ایسے ہی انسان اگر وَيُتَحِرَكُمْ تَتِحِيرَ آپ کے شان والوں کے دامن سے بستہ ہو تو کڑوی طبیعتیں میٹھی ہو جایا کرتے ہیں آپ ایک دوسرے کو کہتے ہو نا کہ مومن بھائی کہتے ہو بطفر کتنا ہے کہ ابھی ہم نے یہاں سے کہا جس دن ہم نے یہاں سے کہنا شروع کر دیا تو یہ معاشرہ جنت نمہ ہو جائے گا آئیے قرآن کے جو اقدار قائم ہیں جس پر حسین نے چل کے بھی دکھایا اور ساتھ ساتھ کردار بھی دیا قربان نے دی ان اقدار کے لیے دی بھئی مجھے بتایا جائے کون ہے ایسا قائمات کا شخص جو وہ بیٹا جو اپنی محبت کا قبلہ ہو جس کے پیکر عشمت میں حسین کو رسول نظر آتے ہوں ان کے سر پر شہادت کی پگڑی باندھے اور انہیں سوہ مقتل بھیجے سوہ مقتل بھیجے وہ اپنے جوہر دکھاتا ہوا وہ اپنا کردار دیتا ہوا اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہوا آگے بڑھے پھر وہ وہیں مقتل میں شہید ہو جائے باپ کے سامنے صرف فطرت کے اعتبار سے تو وہ بیٹر تھا عظمت کے اعتبار سے وہ جسد رسول کا آئینہ تھا تو صرف ایک خوبی نہ تھی حضرت امام علی اکبر علی السلام کے اندر پھر مانوں سے بڑے ہوئے احساس جو زبا کرا رہا ہے کیوں کہ اقدار دین محمد زندہ ہو جائیں ہم کام آتے ہیں تو کام آ جائیں پھر میرا حسین اس تصور جم کرتا ہے جمعان بیٹے جس میں رسول بھی نظر آتے ہیں اور صفقت اپیدنی کے جذبوں کا بھی قبلہ ہے اس کے جب ہمارے سامنے لیلہ آتے ہوئی جوانی مست جوانی علی اس گر کی قربانی کا منظر سامنے ہو قلب و روح کے سامنے ان کے جو ارمان دنیا کے لیے ہیں وہ زبا ہوتے ہوئے نظر آئیں اگر ہمارا ایمان ان پر ہے تو ہمارے کرداروں میں وہ رہنائی محبت ہونی چاہیے اخوبت ہونی چاہیے مٹھاش ہونی چاہیے عظمت ہونی چاہیے امن اور استقام کی عظمت ہونی چاہیے اپنی سوسائٹی اخلاق رویہ ملک جہاں جہاں ہماری قدروں کو پمال کی جا رہا ہے ہماری ملک کی قدریں ہیں پاکستان کے اندرونی بیرونی معاملات ہیں وہاں وہاں ہمیں کربلا سجا کر اپنی قبلہ محبت کی اس میں پر چلنا ہوگا کردار دینا ہوگا قربانی سے گزرنا یہ صرف مذہب نہیں ہے مشیعت الہی کا خصوصی احتمام ہے انہوں نے بیٹے قربان کیے کاش ہم صرف جذبے ہی قربان کر دے جائیں جو ہماری خواہشات آل رسول پر چلنا چاہیے یہی قرآن کا دیا ہوا تصور دین ہے یہی مصطفیٰ کا دیا ہوا تصور دین ہے وما علینا اللہ بلاغ المبی کہ میرے معالج یہ سن کر پریشان ہوں گے کہ میں تکلیف کی شدت میں یہ چند جملے آپ کی سماعت کے لئے ہدیہ کر رہا ہوں آج محرم کی پانچویں تاریخ مختلف مخامات پر اس ریلے کے بعد علم اٹھنے والے ہیں آج علم علی اکبر کے اٹھیں گے میں حاضر ہوں اس لئے کہ اگر مقدرات عزیز علیم میں یہی ہے کہ میں تخریریں نہ کر سکوں تو کم از کم میری تمانیت کا باعث ہوگا اور دل مطمئن ہوگا کہ میری آخری تخریر شہزاد علی اکبر کے لئے تھی میں نے آپ کو ہمیشہ ذہمت دی اور میں اس کے لئے معافی کا خواہ ہوں گھبرانے کا مقام نہیں ہے اپنے فرائض منصبی کو اسی طرح سے عدا کرنا ہے بہرحال آپ رہیں آباد رہیں شاد رہیں اللہ اللہ آپ کے گھروں کو آب رکھے اللہ آپ کے بچوں کو صحیح سے رکھے اللہ آپ کے کاروان محبت کو اسی طرح سے محشور تک لے جائے جہاں شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو ہر حال اب چونکہ ایسے موقع پہ دو چار دقیقے ہی آپ کو زحمت دینی ہے اس لئے قبل اس کے کہ میں ان باتوں کو کہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ عمر واضح ہو جائے کہ بہر صورت ہم جس مقصد کے لئے پیدا ہوئے ہیں اس مقصد سے کنارہ کرنا پیچھے ہٹنا اپنے ماحول سے متاثر ہو کر مقصد کچھ ہو دینا نام ملاسط ہے یہ چند جملے تھے اور اس کے بعد یہ ہے کہ علی اکبر کو میدان کی اجازت مل گئی میں پٹیل پارک میں یہی کہہ رہا تا زینب نے بھی اجازت دی امہ لیلہ نے بھی اجازت دی حسین ابن علی بیٹے کا ہاتھ تھام کے اپنے خیمے میں آئے اور نانا کے تبرکات سندوق طلب کیا نانا کا آمامہ نکال کے بیٹے کو پہن آیا نانا کی ابا پہن آئی نانا کے اسلح جنگ سے آراز تک کیا سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا اور کہا علی اکبر جب کبھی نانا کو دیکھنے کے لئے دل چاہتا تھا میں تمہاری صورت دیکھ لیا کرتا یہ کہ بیٹے کا ہاتھ تھام کے باہر آئے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا خداوندہ تو گوار رہنا کہ اب میں اس لشکر کی طرف اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں قلق میں منطق میں گفتار میں رفتار میں تیرے رسول کے مشابہ تھا اس کے بات کا آدم ونوحن وآل ابراہیم وآل امران علی العالمین ذریت المعظہ ومباز واللہ سمیون علی آواز دی کوئی ہے میرے بیٹے کے لئے سواری کا لانے والا کسی نے گھوڑے کو حاضر کیا حسین ابن علی آ کے نزدیک کھڑے ہو گئے علی اکبر نے باپ کے قدموں پہ سر رکھ دیا رکاب میں پاؤ رکھ پشت زین پہ بلند ہوئے اور ایک مرتبہ باپ کو سلام کر جب چلے تو مڑ کے دیکھا بابا پیچھے پیچھے آ رہے گور آ کے کہا بابا کیا بات ہے بابا کہنے لگے علی اکبر آہستہ چلو علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو میری جان جا رہی ہے علی اکبر آہستہ چلو ایک مرتبہ علی اکبر گھوڑے سے اترے گھوڑے سے اترے حسین ابن علی کے قریب آئے آقا کے گوش ہمائیون میں کچھ کہا حسین ابن علی قیمہ کی طرف روتے ہوئے آئے بہت پکار کے روئے زینب نے کہا آقا صبح سے کیسے کیسے عزیز مارے گئے کیسے کیسے رفیق مارے گئے مگر کبھی آپ پکار کے نہیں روئے فرمایا بہن دنیا میں قائدہ ہوتا ہے بورا باپ جوان بیٹے تو وسیعت کرتا ہے بہن یہ جوان بیٹا مجھے وسیعت کرتا ہے کہ بابا میری ماں نریب ہے میری ماں پردیس ہے مر جائے گی علی اکبر روانہ ہوئے حسین ابن علی نے طلاب خیمہ پر سر رکھ دیا بیٹے کی جنگ کو دیکھ نا شروع کیا زینب حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ ایک مردمہ مر کے کہا زینب ام لیلہ کہا اور کیا یہی گھڑی کہا زینب ام لیلہ سے کہو ماں کی دعا بیٹے کے حق نہ قبول ہوتی ہے ارے جائے دعا کر ام لیلہ اپنے قیمے میں آئی فرش الڈ دیا مٹی پا پیٹ گئی سر کے بالوں کو کھول دیا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کہا یا من یوسف کو یاقوب سے ملانے والے اے اسماعیل کو حاج رہ سے ملانے والے میرے لال کو ایک مرتبہ پھرانے کی اجازت دی یہ دعا تمام نہ ہوئی تھی دیکھا علی اکبر تلوار سے لہو کی بول نے ڈپکاتے ہوئے باپ کی قدمت میں سلام کیا کہا بابا آپ نے علی حیدر کے پوچے ہو کیا کہنے تمہاری لڑائی کا کہنے لگے بابا آج ایک حسرت رہ گئی بابا بابا آگر ذرا پانی کہی سے مل جاتا تو آپ دیکھتے علی اکبر کی جنگ کو روکے کہ میرے لال جاؤ ساقیہ کہ سر سلام کریں جاؤ علی اکبر علی اکبر ادھر گئے اور ادھر حسین عقیمے کی طرف نہیں دیکھتے آگے آگے بیٹا جا رہا ہے پیچھے پیچھے حسین آگے مر رہے تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ آواز آئی بابا بابا علماء مقاتل بیان کرتے ایک مرتبہ نہیں پکارا اب مسلسل آواز آنے لگی بابا 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 امام زین العابدین سے لوگوں نے پوچھا کیا بات تھی علی اکبر نے اتنی مرتبہ کیوں آواز تھی کہ لڑتے لڑتے جب لشکر میں آگے ہر طرف سے تلواریں چلنے لگی اور جیزے جیزے تلوار چلتی علی اکبر پکارتے جاتے بابا موسیقی